تمام ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم دوستو آج ہم بات کریں گے ایسی عظیم شخصیات کے بارے میں جنہوں نے تمام عالم اسلام کو ایک لازوال تحفے سے نوازا وہ تحفہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو لوگوں تک پہنچانے کا ہے میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ آج سے ہم ایک نئی سیریز کا آکاز کر رہے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پر مبنی ہے ہم اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی پر مکمل سیریز بنائیں گے اور صیرت ابن حشام ہماری مرکوز نظر ہوگی دوستو صیرت ابن حشام اس کے مصنف امام عبد الملک بن حشام ہیں وہ اپنے علم کی وجہ سے مشہور تھے علم نصب اور علم نحف کے امام تھے یہ ہمیری اور معافری تھے ان کا مسکن مصر تھا اصل بسرہ کے رہائشی تھے انہوں نے سن دو ہزار تیرہ ہجری میں مصر میں وفات پائی انہوں نے حمیر اور اس کے ملوک کے بارے میں کتاب لکھی انہوں نے سیرت کی کتب میں موجودہ اشعار کی شرعہ بھی لکھی اور ان کی کتاب کا ترجمہ امام سحیلی نے لکھا ہے جس سے ہم استفادہ کرتے رہیں گے دوستو یہ کتاب سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت متحرہ کے زمن پر حضرت ابو بکر محمد بن اسحاق متعلبی نے کتاب لکھی اس کے بعد اس کتاب کی تلخیص حضرت عبد الملک ابن حشام نے لکھی جو سیرت ابن حشام کے نام سے مشہور ہوئی اور سیرت ابن حشام کی شرعہ امام سحیلی رحمت اللہ علیہ نے فرمائی جو ار روز الانف کے نام سے مشہور ہوئی امام سحیلی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جب میں نے یہ کتاب لکھنا شروع کی تو مجھے گمان ہوا کہ مقصد کا حصول آسان ہے میں آہستہ چلنے لگا میں ٹوٹی پھوٹی حمد کے ساتھ اٹھا میں نے کہا میں اس گھاٹ پہ کیسے اتروں جس پر مجھ سے پہلے کوئی آیا ہی نہیں میں تجھ سے اس رستے کا سوال کیسے کروں جسے مجھ سے قبل کسی پیادہ پاسوار نے نہیں روندا اسی اصناع میں کہ میں حیران شخص کی مانت متردد تھا مجھے یہ خیال آیا کہ انقریب یہ کتاب امام ابو جعقوب یوسف بن عبد المؤمن کی عظیم اور برتر خلافت میں پیش کی جائے گی خلافت اسے قبولیت کی نگاہ سے دیکھے گی تو اس وقت میں نے کوشش کی پیٹ پر سوالی کی اس وقت میں نے عظم کی کمان کو حرکت دی میں نے حافظہ کی اونٹنیوں کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا میں نے غور و فکر کے چشموں کو صاف کیا میں نے مشکیزہ کی طریق کو نچوڑا الحمدللہ میں نے دروازہ کھلا ہوا پایا میں اپنے رب کے نرم کیے ہوئے رستوں پر چل پڑا اللہ تعالیٰ کے احسان سے ان کے چشموں نے میرے لیے عجیب و غریب معنی جاری کیے ان کے ہر اول و آخر نے میرے لیے لطیف فوائد بہا دیئے کلمات کی دو شیزائیں میرے قریب ہونے لگیں کہ میں ان میں سے کس سے آگاز کرتا ہوں میں نے اختصار کے پیش نظر ان سے اعراض کیا میں نے ان میں سے اکثر کے سینوں میں توالت اور اکتہ ہٹ کا خوف ٹال دیا پھر بھی اس تصنیف سے علوم آداب اسماع الرجال انصاب باطن کے خالص نکات نہو کی تعلیل آراب کی درستگی جیسے فوائد حاصل ہوں گے میں نے اپنے استاذ مخترم سے ایسے علمی نکات حاصل کیے جو مجھ سے قبل کسی نے حاصل نہیں کیے نہ ہی ان کے لیے لوگ جمع ہوئے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس عمر کی برکت سے ہوا جو طالبین کے دلوں حیات نو بخشنے والا ہدایت طلب کرنے والوں کی حمد کو جگانے والا اور غافلین کے دلوں کو تحریک دے کر دین کی علامات سے آگاہی بخشنے والا ہے میں نے بات سے بات نکالنے کی بھی پیروی نہیں کی بات سے بات نکلتی ہی رہتی ہے کلام کے گھوڑے نے اس انتہا کی طرف سرکشی نہیں کی جس کا میں نے ارادہ نہیں کیا مگر عجیب و غریب باتوں نے میرے لیے سر تسلیمیں خم کر دیا اس طرح یہ کتاب حجم کی اعتبار سے تمام کتابوں سے مختصر ہے مگر یہ ایسا جام ہے جو علم سے لبریز ہے اگر یہ تصنیف میرے علاوہ کسی اور شخص کی ہوتی تو میں اس کے بارے میں کچھ سیادہ کہتا میں نے اس کتاب کا آغاز ماہ محرم الحرام پانچ سو انہتر حجری میں کیا اور اسی سال جمادی العلا میں یہ مکمل ہو گئی اور ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق حطا فرمائے کہ ہم سیرت متحرہ کو اس کے حقوق کے ساتھ بیان کر سکیں موسیقی